بنگلہ دیش کی حکومت لے لو اور بنگلہ دیش کا مستقبل بیچ دو بنگلہ دیش کو سیل کر دو ایسی اوفر ہوئی ہے بنگلہ دیش کی پرائیم نیسٹر شیخ حسینہ واجد کو یہ اوفر کون کر رہا ہے بنگلہ دیش کے اندر اگر آپ نے حکومت کرنی ہے بنگلہ دیش کے اندر اگر آپ کو اقتدار چاہیے تو بنگلہ دیش کا سودہ کریں بنگلہ دیش کا خوفیہ معایدہ کریں امریکہ نے بہت کوشش کی بنگلہ دیش کو فریدنے کی لیکن بنگلہ دیش بکا نہیں بنگلہ دیش گرا نہیں ہے بنگلہ دیش کی پرائیم نیسٹر کو یہ اوفر دی گئی کہ آپ کو بنگلہ دیش کی حکومت دیں گے بنگلہ دیش کا اقتدار دیں گے آپ بنگلہ دیش کے اندر ہمیں ایک ائر بیس بنانے دے بنگلہ دیش کی پرائیم نیسٹر نے اس اوفر کو کیسے ٹکرا دیا کیسے انکار کر دیا اور اپنے بنگلہ دیش کو بیچنے سے انکار کر دیا آج کی ویڈیو میں دیکھیں گے کہ ہندوستانی میڈیا اس کے اوپر کیا بات کر رہا ہے تو آج اسی حوالے سے ویڈیو ہے ویڈیو کی طرح بڑھنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے اگر آپ چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ بنیں بیل آئیکن کو بھی دوبائیں تاں کہ آپ کو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں جی ون ٹو ٹری گو مغدیش کی پی ایم شیخ حسینہ جی نے ایک بار پھر سے ویسٹرن ہپکریسی کو اجاگر کیا ہے اور to be very specific یو ایس کی جو ہپکریسی ہے اس کو دوبارہ سے اجاگر کیا ہے اس آرٹیکل سے آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ کس طریقے سے یو ایس دوسری کنٹریز کے افیرز میں ٹانگڑ آتا ہے کس طریقے سے وہاں کی پولٹیکل سسٹم کو چھیڑنے کی کوشش کرتا ہے وہاں کی پولٹیکل سسٹم کو اپنے کنٹرول میں لانے کی کوشش کرتا ہے اور سیم کام جو دوسرا پاور بلوک ہے یعنی کہ چائنہ کا جو پاور بلوک ہے وہ بھی سیم چیزیں کرتا ہے تو یہ آرٹیکل اس کا ایک جیتا جاتا example ہے کیا ہوتا ہے جیو پولٹیکس میں دو پاور بلوکس کے بیچ میں اور انڈیا کے اوپر جو یہ کنٹریز ازنام لگاتی ہیں یو ایس جیسے کنٹریز کی انڈیا میں فری این فیر الیکشنز نہیں ہوتے اس آرٹیکل سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ انڈیا میں کتنے فری این فیر الیکشنز ہوتے ہیں اور دوسری کنٹریز کی الیکشنز پر ان ویسٹرن پاورز کا کتنا بڑا کنٹرول ہوتا ہے اب وہاں کی جو بانگلہ دیش کی پی ایم ہے شیخ حسینہ یہ سال 2009 سے لگتار پی ایم بنی ہوئی ہیں بانگلہ دیش کی انہوں نے ایک بہت بڑا ریویلیشن کی آج انہوں نے ایک پریس کانفرنس کے دوران بولتے بولتے انہوں ایک بات بولی کہ دیکھو بانگلہ دیش میں جب جانوری کے اندر میں ابھی بانگلہ دیش میں جانوری میں الیکشنز ہوئے ہیں اور اس الیکشن میں دوبارہ سا شیخ حسینہ جیتی ہیں اور پانچویں بار بانگلہ دیش کی پرائم منسٹر بنی ہیں انہوں نے کہا ٹھیک اس الیکشن سے پہلے جانوری والے الیکشن سے پہلے میرے پاس ایک وائٹ مین نے مجھے اپروچ کیا تھا ناو دس وائٹ مین انہوں نے یہ ٹرم یوز کیا ہے نا انہوں نے کسی کنٹری کا نام لیا اس میں نا انہوں نے کسی پرسین کا نام لیا اس میں انہوں نے کہا کہ ایک وائٹ مین مجھے اپروچ کرتا ہے اور وہ مجھے آفر دیتا ہے کہ آپ اگر بینہ کسی ٹینشن سے بینہ کسی بینہ پیسے خرچ کیے بینہ کچھ پرابلم اٹھائے ہوئے اگر آپ دوبارہ پاور میں آنا چاہتی ہیں بانگلہ دیش کے پی ام بننا چاہتی ہیں تو دیکھو پورے اس بانگلہ دیش کے الیکشن کو ہم کافی دیر سے سکروٹنی کر رہے ہیں کافی کنٹرول رکھتے ہیں ہم اس پورے الیکشن کے اوپر میڈیا کے اوپر ہمارا کافی کنٹرول ہے ویسٹرن میڈیا کے اوپر ہمارا کافی کنٹرول ہے تو ہم آپ کی پوری مدد کریں گے شیخ حسینہ جی کی پوری مدد کریں گے دوبارہ سے ان کو پی ام بنانے کے لیے لیکن اس کے بدلے میں آپ کو صرف ایک چیز کرنی ہوگی آپ کو اپنی بانگلہ دیشی تیریٹری کے اندر میں جب آپ کی سرکار بن جائے گی تو ہمارے لیے ایک airbase allow کرنا ہوگا اور یہ بات US نے کہی تھی اسی لئے انہوں نے white man term use کیا ہے دیکھو white man term by and large اگر آپ دیکھو گے nation subcontinent میں یا super nation subcontinent میں تو دو countries کے لیے use ہوتا ہے ایک use ہوتا ہے UK والے کے لیے ایک use ہوتا ہے US والوں کے لیے ہم confusion میں کہہ دیتے ہیں white man یا gora ہے اس طریقے سے تو آپ سمجھ سکتے ہو UK is now out of context from geopolitics ابھی کے لیے آپ کہہ سکتے ہو تو US کو specifically انہوں نے یہاں پر رکھانکت کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے مجھے ایسا offer دیا تھا now یہ offer ایک چیز دکھاتا ہے کہ بانگلہ دیش میں کتنی زیادہ countries جو ہیں وہ interested ہیں آپ نے دیکھا UAE interested ہے آپ نے دیکھا China interested ہے آپ نے دیکھا US interested ہے انڈیا کے ایک تو خیر بہت اچھے relations ہیں بانگلہ دیش کے ساتھ میں تو you can understand the geopolitical importance of بانگلہ دیش اور وہ آپ کو اس article کے تھو آگے سمجھ میں بھی آئے گی اب یہ پورا جو بانگلہ دیش کی geopolitical importance ہے اس کو سمجھنے کے لئے پہلے آپ کو تھوڑا سا بانگلہ دیش کا political system سمجھنا پڑے گا اور ان کے لیڈر کا stance سمجھنا پڑے گا پھر آپ کو power block سمجھ میں آئیں گے اب دیکھا بانگلہ دیش کے اندر میں دو پرمکھ پارٹیاں ہیں ایک پارٹی ہے جو کہ وہاں کی پردھان منتری جس سے شیخ حسینہ آتی ہیں عوامی لیگ پارٹی یہ عوامی لیگ پارٹی جو ہے یہ شیخ مجیبور رہمان جنہوں نے بانگلہ دیش کی جو founding father ہے شیخ مجیبور رہمان انہی کی پارٹی ہوا کرتی تھی اب ان کی بیٹی شیخ حسینہ اس پارٹی کو چلاتی ہیں اس کا نام عوامی لیگ ہے پچھلے پانچ بار سے یہ پارٹی پاور میں ہے دوسری طرف بلکل neck to neck fight جو ہوتی ہے جیسے انڈیا کے اندر میں دو پارٹیز ہیں NDA اور UPA ایک ٹائم پہ ہوا کرتی تھی اب تو انڈیا اور انڈیا ایلائنس ہے ٹھیک اسی طریقے سے سمجھ لے آپ مانگلہ دیش میں یہ دو پارٹیز ہیں دوسری طرف یہاں پر خالدہ زیا دکھ رہی ہیں آپ کو دوسری طرف اور ان کی پارٹی کا نام ہے BNP اور یہ BNP بھی کافی strong پارٹی ہوا کرتی تھی اور خالدہ زیا بھی 2009 کے پہلے والے term میں وہاں کی مانگلہ دیش کی PM ہوا کرتی تھی تو یہ دونوں PMs کے بیچ میں یہ لڑائی ہے ایک former PM ایک ابھی جو PM ہے تو ابھی جتنے بھی elections ہوئے جو January کے اندر میں ان elections میں کیا ہوا کہ خالدہ زیا جو ہیں انہوں نے اس election کو boycott کر دیا کہ انہوں نے کہا کہ free and fair elections نہیں ہو رہے ہیں شیک حسینہ وہ election جیت جاتی ہیں اور شیک حسینہ وہ جو election جیتی ہیں اس کو 40% voter turn out ہوتا ہے تو یہ کافی کم مانا جاتا ہے 40% voter turn out اسی لیے اس پورے election کو کہا جا رہا ہے کہ کافی controversial election ہے کافی rigged election ہے آپ نے بھی news papers میں سنا ہوگا اب میں اس پورے news کی سچائی آپ کو بتاؤں گا کس طریقے سے news جو ہیں یہ plant کی جاتی ہیں ابھی پہلے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اس طریقے سے وہاں کی politics abami league اور bnp کے بیچ میں چلتی ہے اب جو یہ politics ہے اس میں foreign powers کا بہت بڑا رول ہوتا ہے اب جو خالدہ زیاں ہیں یہ چائنہ کی پوری پور جور supporter ہیں اور چائنہ بھی ان کو پیچھے سے پورا support کرتا اور چائنہ ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہے کہ کسی طریقے سے خالدہ زیاں وہاں پر power میں آ جائیں اور انڈیا out campaign جو کی بانگلہ دیش میں چلا تھا میانمہار سے بھی پہلے جو کی بانگلہ دیش میں چلا تھا انڈیا out campaign جو کی زیادہ میڈیا coverage اس کو نہیں ملا وہ خالدہ زیاں نہیں چلایا تھا تو یہ پوری طریقے سے ایک انٹی انڈیا لیڈر ہیں وہیں دوسری طرف شیخ حسینہ ہے شیخ حسینہ کا یہ ماننا ہے کہ انڈیا کو انڈیا نے ان کے فادر مجیبور شیخ مجیبور رحمان کو مدد کی تھی اس کے بعد شیخ حسینہ کو power میں انسٹیٹ کرنے میں مدد کی تھی تو انڈیا is a good friend لیکن ان کی بھی جو نزدیکیاں ہیں وہ چائنہ سے بڑھ گئے تھی حالان کی چائنہ کا جب انہوں نے اسٹان سمجھا تو انہوں نے کھولے طور پر دوسال 2021 میں on camera آ کر کے کہہ دیا تھا کہ چائنہ کا جو انفرسٹرکچرل development ہے بانگلہ دیش کے اندر میں through bentle road initiative وہ سارا انفرسٹرکچر بہت سب standard quality کا انفرسٹرکچر ہے اور اس کے تھروں چائنہ کیا کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ اپنے ڈیٹ کے نیچے دبانے کی کسی بھی country کو کوشش کرتا ہے یہ بات کھولے طور پر شیخ حسینہ نے کہہ دی تھی اور اس کے بعد ہی شیخ حسینہ کو کافی criticize کیا جانے لگا all through the media all south east asian media پھر اس کے بعد western media یہ سب ان کے پیچھے پڑ گیا کیونکہ ایک طرف انہوں نے US کا offer reject کر دیا جو white man ان کے پاس آیا ان کو بولا کہ ہم آپ کی سرکار بنانے مدد کریں گے دوسری طرف چائنہ کو بھی اب ہوا کیا اگر آپ دیکھو کہ بانگلہ دیش کی geopolitical importance اسی لیے ساری کنٹریز جو ہیں بانگلہ دیش کو پانا چاہتی ہیں بانگلہ دیش پر present ہونا چاہتی ہیں دیکھو ہوا کیا ہے کہ بانگلہ دیش بلکل یہاں پر present ہے اور یہ جگہ جو ہے یہ بلکل ہے Indian ocean اور ادھر سے Pacific ocean کے confluence اس کو کہتے ہیں Indian ocean اور Pacific ocean کے confluence پر کیونکہ یہ جگہ ہے اندر میں آپ present ہوتے ہو تو آپ جتنا بھی goods جو کی اب دیکھو ایش ایک اندر میں چار سب سے بڑی gdps یہاں پر آپ کو دکھائی دے رہی ہیں انڈیا ہے چائنا ہے یہ سب energy hungry countries ہیں یہاں پر بہت بڑی ماترہ میں جو cargo ہے وہ آتا ہے دنیا بھر کے جو exports وہ یہی پر آتے ہیں اسی پورے zone میں آتے ہیں اسی indo-pacific zone میں آتے ہیں تو اسی لیے یہاں پر جو cargo move ہوتا ہے اس پورے area سے indian ocean کے area سے اس پر نظر رکھنے کے لیے آپ کو اس area میں present ہونا ہے اب آپ کے پاس بانگلہ دیش کے علاوہ option کیا ہے آپ کے پاس دو options ہے دیکھو باقی جگہ تو already US is present لیکن بانگلہ دیش کے علاوہ آپ کے پاس دو جگہ ہے ایک تو آرمی ہے اس کو مار مار کے بھگا رہے ہیں وہاں کے جو rebels ہیں آرکان والے وہ وہاں پر ان کو مار مار کے بھگا رہے ہیں تو وہاں پر بہت زیادہ unrest political stability بلکل بھی نہیں ہے تو اس country کا کوئی نہیں ہے کوئی بھی بھی power میں آ سکتا ہے تو بچا کون بانگلہ دیش پانچ ٹرم سے ایک PM ہے یہاں پر political stability جبر جست ہے آپ simply یہاں پر جانا ہے اس PM سپورٹ لینا ہے اس لئے شیخ حسینہ کو یہ offer دیا گیا تھا کیونکہ خالیدہ زیہ کو تو ویسے بھی نہیں دی سکتے تھے یہ offer بکوز خالیدہ زیہ جو ہے وہ پوری طریقے سے aligned ہے چائنا کے ساتھ میں تو بچتی کون ہے شیخ حسینہ اس لئے شیخ حسینہ کو US دوارہ approach کیا گیا تھا حالان کیونکہ اس کو reject کر دیا ایک بار اور US شیخ حسینہ کے پاس approach کر چکا ہے 2001 میں شیخ حسینہ کو US نے offer دیا تھا کہ آپ جو اپنی country کا gas ہے وہ US کو بیچ دیجے اور اس بار بھی شیخ حسینہ نے US کو reject کر دیا تھا تو شیخ حسینہ کی boldness ہے اس سے بہت بڑی problem رہتی ہے US power block کو پورا اور اس لئے آپ دیکھو گے ایسے articles news میں آتے ہیں جہاں پر اس article میں سیدھا سیدھا لکھا ہوا ہے کہ شیخ حسینہ کا election اس میں 40% voter turn out ہوا لیکن voter newspapers ہیں یہ ایک طریقے سے پوری طریقے سے propaganda کو چلاتے ہیں اور آپ وہ propaganda ساب دیکھ سکتے شیخ حسینہ نے چناؤ جیت بھائی لوگوں نے vote دیا ہے اور وہ چناؤ جیتنے کے بعد بھی ان کو یہ بولا جا رہا ہے کہ controversial election تھا free and fair election نہیں تھا bnp نے boycott کر دیا تھا election to bnp نے election پہلے boycott کر دیا تھا اور bnp کے issues زیوسرے تھے boycott کرنے کے election results کے بعد دوسری طرح دیکھو bbc نے یہاں پر کنٹری کو نگلے کرنا شروع کر دو اور یہ بہت زیادہ ہوتا ہے یہ انڈیا کی case میں ہو رہا ہے اور یہ صرف انڈیا target نہیں ہوتا ہے جو بھی country bold move لیتی ہے invest power سے خلاف اس دیکھا کہ کس طرح بنگلہ دیش کی پرائی منسٹر شیخ حسینہ واجد نے انکشاف کیا کہ کیسے طاقتور ممالک کنٹرول کرتے ہیں چھوٹے ملکوں کو کیسے پاکستان کے اندر مداخلت ہوئی عمران خان کی حکومت کو ختم کروایا گیا اور یہاں پر ہمارے اوپر ایک دفعہ پھر عوام کی مرضی کے خلاف ایک طاقت کو مسلط کیا گیا پاکستان کے اوپر پاکستان کی عوام کو ایک دفعہ پھر غلام بنایا گیا پاکستان کے میڈیا کو کنٹرول کیا گیا پاکستان کی عوام کو ہائی جیک کیا گیا اور دوسری طرف آپ دیکھیں اراق کی آلت دیکھیں اور اب دیکھیں بنگلہ دیش کی پرائی منسٹر کو بھی آفر کی گئی کہ اگر آپ ہمیں الو کر دیں کہ آپ یہاں پر ہمیں ایک ائر بیس بنانا الو کر دیں تو ہم آپ کی پوری مدد کریں گے آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہو گی آپ کا اقتدار بچ جائے گا آپ کو طاقت مل جائے گی آپ ایک دفعہ پھر پرائی منسٹر بن جائیں گے لیکن بنگلہ دیش کی پرائی منسٹر نے ملکی سودہ نہیں کیا اپنے ملک کا سودہ نہیں کیا اور اس اوفر کو ٹھکرا دیا وہ بہ خوبی جانتی تھی کہ یہ کتنا طاقت وار ہے کتنی طاقت رکھتا ہے حکومت کو بدلنے میں لیکن اس کے باوجود بنگلہ دیش کی پرائی منسٹر نے اس اوفر کو ٹھکرا کر بنگلہ دیش کا سودہ نہیں کیا بنگلہ دیش کی حفاظت کی ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو آپ اس ویڈیو کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں ضرور کمیٹ کر ہمیں بتائیے گا بہت شکریہ